بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بابل گم کے فائدوں کے بارے میں بات کریں گے جی ہاں بابل گم کے فائدے ہو سکتے ہیں اس کے فائدے بچپن سے تو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جیس کا کوئی فائدہ نہیں ماباک کہتے تھے کہ جیس سے کھانے سے دانت خراب ہوتے ہیں لیکن سائنس کیا کہتی ہے سائنس اس کے بارے میں بڑے بینیفٹس کا انکشاف کرتی ہے پہلی بار جب میں نے بابل گم کے استعمال کیا میں تو ویسے بچپن سے بہت زیادہ مجھے بابل گم پسند تھی لیکن دانتوں کی وجہ سے میں نہیں کھاتا تھا لیکن جب میں نے پہلی بار استعمال کیا اپنے پینک اٹیکس کے بارے میں جب میں نے سٹڈی کی تو مجھے پتا چلا کہ بابل گم اس پر بہت زیادہ فائدہ منثابت ہوتی ہے اور سچ میں میں نے اس کا یوز جب کیا تو مجھے سچ میں اس کے بہت زیادہ بینیفٹس حاصل ہوئے تو یہ آپ کے پینک اٹیکس کو کنٹرول کرنے کی پاور رکھتی ہے جنہوں کو پینک اٹیکس کا مسئلہ ہے وہ بابل گم لازمان استعمال کریں بس ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ بابل گم بہت زیادہ میٹھی نہ ہو کوشش کریں کہ آپ ویڈاوٹ شوکر بابل گم استعمال کریں یا میٹھی بابل گم کو پہلے کچھ در چبائیں جیسے ہی اس کا مٹھاس جو ہے وہ آپ کے موں میں آجائے تو اسے تھوک جائیں اور پھر جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کریں وہ آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیٹریڈ ہے میرے ایک دوست ڈینٹسٹ ہے میرے دانتوں کا اکثر اوقات مسئلہ رہتا تھا انزائٹی میں انسان کو دانتوں کی پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے اور مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی تو بھر اس کے پاس گیا تو اس نے بھی مجھے ہی ریکمینڈ کیا کہ آپ بابل گم کا استعمال کریں بابل گم سے ہمارے مسورے بہتر ہوتے ہیں ہمارے دانت بہتر ہوتے ہیں تو بابل گم ہمارے دانتوں کے لئے بھی بہت زیادہ اچھی ہے جن لوگوں کو سانس سے بدبو آنے کا مسئلہ ہے وہ بابل گم کا استعمال کریں ان کی سانس سے بدبو آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا مفتلی سٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ دن میں دو بار بابل گم کا استعمال کرتے ہیں وہ انزائٹی اور ڈپریشن میں اور سٹریس میں کم آتے ہیں ان کا سب کانشیس اور کانشیس جو ہے وہ بیٹر پرفارم کرتے ہیں یہ جو بابل گم ہوتی ہے یہ ہماری میموری کو بہتر کر دیتی ہے ہماری سیلف لرننگ ہمارا فوکس اس سب کو بہتر کرتی ہے کیونکہ بار بار ہم جب کوئی چیز چباتے ہیں تو اس سے ہمارا بلڈ فلو بہتر ہوتا اور بلڈ فلو بہتر ہونے سے ہماری میموری بہتر ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ایسیڈیٹی کو کم کرتی ہے ہماری سٹومک کے بہت سے پرابلمز کو بہتر کرتی ہے تو بابل گم کی اتنے زیادہ فائدے ہیں جن لوگوں کو نیند کی پرابلم ہے کہ پورا دن وہ سلیپی سلیپی محسوس کرتے ہیں وہ بھی بابل گم کا استعمال کریں بابل گم ہماری نیند بگانے کا کام کرتی ہے بابل گم کی اتنے زیادہ فائدے ہیں کیوں نہ بابل گم پر ایک چیلنج ہو جائے جی ہاں اب سے ہم اب سے میں ٹوانٹی ون ڈیز ریگلرلی بیسز پر بابل گم کا استعمال کروں گا صبح بھی اور شام بھی یہی میں چیلنج آپ کو دیتا ہوں آپ بھی اس چیلنج کو ایکسپٹ کریں ٹوانٹی ون ڈیز آپ نوٹیس کریں ابھی کی ایک اپنے آپ کو لکھ کے رکھ لیں اور ٹوانٹی ون ڈیز بعد آپ دیکھیں آپ سیلف انیلسز کیجئے گا آپ کو بابل گم کے ٹوائس اڈے استعمال کرنے سے کتنے بینیفٹس ہوئے آپ نے اس ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹ کرنا ہے اور ایک ٹپ میں سٹورنٹس کو دوں گا اگر وہ کوئی لرننگ کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی وہ لرننگ کرنا چاہتے ہیں اس لرننگ سے پہلے کچھ دیر پہلے بابل گم کا استعمال کریں بابل گم کی استعمال کرنے سے ان کی میمری بہت زیادہ بوسٹ ہو جائے گی اور آئی ہوب کہ وہ جو بھی کام کریں گے بہترین طریقے سے کریں گے تو ویڈیو کا اتنام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے تو ہمیں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ